بسم اللہ الرحمن الرین سکتے ہیں اور ان اسکولرشپس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کی جو گریڈز ہیں وہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں اگر آپ کا گریڈ اے ہے یا سی ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا آپ کے پاس وہ ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جو پیشن ہے آپ اپنا پیشن اور اپنا ویل پاور اگر وہ آپ ظاہر کر سکتے ہیں پیشن آپ کی سی وی کے اندر نظر آ جاتے ہیں اور آپ جو اپنا ویل پاور ہے وہ اپنے انٹرویو کے اندر شو کرتے ہیں اس کے علاوہ ان اسکولرشپس میں اپلائے کرنے میں کامپٹیشن بہت کم ہوتا ہے بہت کم کینڈیڈیٹس اپلائے کرتے ہیں اور ان کو جیتنا آسان ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر گورنمنٹ کا اگر کوئی ایک سکولرشپ اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اور کامپٹیشن زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو فارنگ سکولرشپس ہیں اس میں جو نمبر آف کنڈیڈیٹس ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور ان کو جیتنا بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ کی ایوریج انگلیش ہے تو وہ کافی ہے اگر آپ انگلیش سمجھ لیتے ہیں بول لیتے ہیں تو وہ کافی ہے یہ جو سارے پروجیکٹس آپ کو میں یہاں پر شو کر رہا ہوں یہ سارے ریسرچ پروجیکٹس ان کے جو لنکس ہیں وہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دی دی ہے لیکن اس میں جو ہر ریسرچ پروجیکٹ ہے ہر ریسرچ پروجیکٹ میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن مختلف ہیں کسی کی ڈیڈلائن بے کے اندر ہوگی کسی کی ڈیڈلائن اپریل کے اندر ہوگی تو ان کی ڈیڈلائنز مختلف ہیں تو آپ جس پروجیکٹ میں انٹریسٹڈ ہیں جس میں آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو اوپن کر کے آپ اس کی date و further details دیکھ سکتے ہیں اور چونکہ یہ scholarships فرانس کے اندر ہیں اگر آپ کو فرنچ بلکل بھی نہیں آتی پھر بھی آپ ان scholarships میں apply کر سکتے ہیں اس میں جو کچھ اہم steps ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ scholarship میں apply کریں گے آپ کا جو cv ہے وہ cv اچھا ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی دو چار سال پہلے cv بنایا تھا اور اس کو آپ نے update نہیں کیا یا اگر آپ نے update کیا ہوا بھی ہے لیکن وہ کوئی تیس سال پرانی technology پر بنا ہوا ہے تو آپ latest trends کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ اپنی cv کو بنائیں اس میں اپنی جس skills ہیں اس کو آپ highlight کریں linkedin normally help کرتا ہے کہ cv کو improve کرنے کے لیے اور آج کل دور کے حساب سے کیسی cv ہونی چاہیے وہ linkedin اس کے لیے بہت help کرتا ہے اور آپ جس بھی project میں apply کرتے ہیں آپ ہر project کے لیے اپنی cv کو اس کے accordingly modify کریں جیسے کہ اگر آپ کسی project میں apply کرتے ہیں جس کا تعلق statistical ہے اپنی research area کے اندر یا آپ نے اپنی جو previous education تھی اس میں statistics related جو جو courses پڑے ہوئے ہیں یا جو جو اپنے softwares آپ کو آتے ہیں ان کو آپ کو highlight کرنے کی ضرورت تھے اگر آپ کسی ایسے project میں apply کریں جس میں ان کی requirement programming ہے تو جو programming languages آپ کو آتے ہیں آپ ان کو اپنی cv کے اندر highlight کرنا ہے اس ویڈیو کے description کے اندر میں نے in scholarship میں apply کرنے کے links دی ہوئے ہیں تو آپ اس link کو click کر کے اپنا account بنائیں گے اگر آپ پانچ projects میں apply کرتے ہیں تین میں کرتے ہیں جتنے projects میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اپنی choice ہیں یہ لازمی نہیں کہ آپ صرف ایک میں apply کر سکتے ہیں اور ان میں apply کرنا مکمل مفت ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی پیسے نہیں لگیں گے کوئی document score year کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ild stuff وال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے so nationality کوئی بھی ہو age کی بھی کوئی ایسی خاص requirement نہیں ہے تو کوئی بھی age ہو تو آپ اس کے لئے eligible ہیں اور آپ apply کر سکتے ہیں یا apply کرنے کے دوران وہ جو project کا supervisor ہے بہتر ہے آپ اس کے ساتھ رابطے میں آجائیں اس کو آپ email بھیجیں انگلیش میں بھیجتے ہیں انگلیش میں بھیجتے ہیں تو اگر آپ کو french آتی ہے تو آپ اس کو french میں email لکھیں normally professors reply کرتے ہیں اگر آپ کو professor reply نہ کریں تو آپ اس کو research gate پہ message بھیج دیں اس کو linkedin پہ message بھیج دیں لیکن normally جو professors ہیں وہ email کا reply کرتے ہیں تو دو تین دنوں کے اندر آپ کو email کا reply آ جاتے ہیں اگر آپ ان کو email بھیجتے ہیں اگر آپ کسی university کے student ہیں یا کسی university کے faculty member ہیں اور آپ کے پاس .edu.pk کی email موجود ہے تو بہتر ہے آپ اس email سے apply کریں کیونکہ وہ email normally اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ authentic ہے لیکن اگر آپ gmail yahoo یا کسی اور email سے apply کرتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں لیکن اس میں اس email کو spam میں جانے کی chances ہوتے ہیں تو اس لئے sometimes professors کو وہ email ملتی نہیں تو باقی جب آپ کسی project میں apply کریں گے میں آپ کو وہ show کر دیتا ہوں اچھا اب یہ جو project ہے یہ doctoral school یہ scientific domain ہے وہ ہے astronomy ہے اس میں laboratory ہے universe and theory اور اس میں جو اس کا supervisor ہے وہ ہے فردہ بتایا گیا کہ پروفائل اور سکلز کون سی ہیں تو میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی masters سے astrophysics کے اندر master 2 کا مطلب ہوتا ہے 18 سال کی تعلیم means mphil یا ms کیا ہوا ہے astrophysics کے اندر یا آپ نے plasma physics کے اندر کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے favorite candidate ہیں اس میں فردہ یہ نیچے extra mention ہے کہ magneto hydrodynamics special relativity numerical methods اگر ان چیزوں میں آپ کا interest ہے اور یہ آپ کی strengths ہیں تو یہ وہ candidate ہے جس candidate کی ان کو ضرورت ہے اچھا نیچے آپ کے پاس اس کا project کا description لکھا ہوا ہے کہ یہ project ہے کیا اس کا پورا تفصیل جیسے یہ دوسرا project ہے وہ ہے digitalization innovation and audit market اب یہ field ہے management sciences کی university کا نام laboratory professor کا نام funding کہاں کی ہے وہ بھی mentioned ہے اور اس میں phd start ہوگی 1st October سے apply کرنے کی جو last detail وہ ہے 31 ماہ 2021 اور اس میں جو skills ان کو چاہیئے وہ انہوں نے mention کیا ہوا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے master's degree ہے وہ relevant field کے اندر ہو جیسے auditing ہے accounting ہے کسی بھی recognized university institute سے اور آپ نے اپنی جو ہے انٹریسٹ اور skills کو show کرنا ہے اپنی cv کے اندر further اس میں mention ہے کہ آپ انگلیش کی کیا level ان کو required وہ چاہ رہے ہیں کہ advanced level ہو مطلب اگر آپ یہ زبان بول سکتے ہو in more complex یا research تو آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور share کریں تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو سکے مستقبل میں آپ کو اور بھی scholarship بتاتے رہیں گے اللہ حافظ